اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو قطر کے حوالے سے ہے جس میں میں آپ لوگوں کو یہاں کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دینے والا ہوں کچھ نئی چیز شیئر کرنے والا ہوں آخر کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت ہی گوڈ نیوز ہے یہ خاص کر کے ہم خارجیوں کے لیے ہے آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا اس سے قطر کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے تو اس ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کر مت جائیں بنے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک ویڈیو کو لائک کرنے والوں کا ایڈوانس میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو دوستو ہم شروع کرتے ہیں الخور سے بلدیہ کی طرف سے اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ الخور سنائیہ یعنی الخور انڈسٹریل ایریا کو اثر نو تعمیر کی جائے نئے پلان کے مطابق بیس ہزار میٹر پر مشتمل اس ایریا کو پھر سے ریپیر کیا جائے گا سڑکوں کی مرمت کی جائے گی اس ایریا میں جہاں پر یوزڈ سامان پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آتا ہوگا ان سب چیزوں کو صاف کیا جائے گا پانی اور بجلی کے نظام کو بہتر کیا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتاتا چلوں کہ پچھلے چودہ سالوں سے یہاں پر تعمیراتی کام رکے ہوئے تھے جو کہ اب پھر سے شروع ہونے والا ہے ورکروں کے لیے تفریح کی جگہ بھی بنائی جائے گی یہ خبر الخور سنائیہ میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر آپ وہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں حوالہ آپ کے سامنے میں سکرین پر شو ہو رہا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف بلدیا نے کمپنی والوں کو خبردار کیا ہے اور منع کیا ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو مزرہ یعنی فارم میں رکھے یا ان کو وہاں پر رہائش کا بندوبست کرے اور اس سلسلے میں کسی طرح کی اگریمنٹ بھی بنانے سے منع کیا ہے اس طرح کی کوئی بھی اگریمنٹ قابل قبول نہیں ہوگی اور لازم قرار دیا ہے کہ فارم لینڈ کو دوسری چیزوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے اسی طرح مزرہ والی جگہ کو گیریج فیکٹری یا اسٹور کے طور پر استعمال کرنے کو بھی سخت منع کیا ہے اور اس عمل کو قانون کی مخالفت قرار دیا ہے آج کی آخری اپڈیٹ یہ ہے کہ دوستو قطر میں میٹرو ریل کی سرویس آٹھ مئی سے شروع ہو گئی ہے جو کہ القصار سے الوقرا تک ہے قطر کے باقی ایریا میں بھی دھیرے دھیرے اس کی سرویس شروع ہوگی اس کے بارے میں میں ایک الگ سے بھی تفصیلی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی اس پر میں کئی دنوں سے ویڈیو بنانے کی سوچ رہا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بنا پا رہا ہوں اگر وقت نے ساتھ دیا تو عید کی چھٹی میں کوشش کروں گا ضرور ایک بار قطر میں میٹرو ٹرین سے سیرو تفریح کروں یہ بات ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں لیبر کیمپوں میں رہتے ہیں تو سوچا کہ ان کو گوڈ نیوز دے دی جائے تو دوستو یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اسی طرح کی انفرمیٹیو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں